بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے کے بارے میں بتائیں گے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو محبت اور عقیدت کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیں گے عزیز ساتھیوں ایک صحابے کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاب ہوا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دینا چاہتا ہوں یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہوگی بیوی نے کہا ضرور دعوت دیں صحابی نے چھوڑی اٹھائی اور اپنی ایک بھیڑ زبا کی اور بیوی اس کے بعد کھانے میں مشغول ہو گئی وہ صحابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبی کی طرف چلے گئے صحابی کے دو چھوٹے بیٹے بھی تھے ایک بیٹے نے باپ کو کچھ دیر پہلے بھیڑ کو زبا کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ بڑا بیٹا تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کاش کہ تُو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسی زبا کی تھی کیا میں تجھے دکھاؤں چھوٹے بھائی نے جواب دیا ہاں ہاں ضرور دکھاؤں بڑے بھائی نے چھوڑی اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کارڈ ڈالی تو بچی کی چیخیں ماں کی کانوں میں پڑی اس نے بیٹے کو ڈاٹ کر کہا کہ تُو نے یہ کیا کر دیا بڑا بیٹا ماں کی ڈاٹ سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے چھلانگ لگا کر مر گیا ماں نے جب دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو صدمے سے چور ہو گئی لیکن اتنے بڑے صدمے کے باوجود بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکانے میں کوئی کوہتائی نہ کی اس نے بچے کی لاشیں اٹھائی دوسرے کمرے میں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا کچھ دیر بعد اس کا شہر حبیبِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستر فان پر بٹھا دیا گیا بی بی اپنے شہر کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی وہاں پر سارا ماجرہ اسے سنایا اور اسے کہا کہ دل پر قابو رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل نہ آنے دینا صحابی رسول نے ایسا ہی کیا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا ابھی آپ نے ایک لکمہ ہی توڑا تھا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزبان سے کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو یہاں پر بلاؤ میزبان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دونوں بچے کھیلنے کھتنے باہر گئے ہوئے ہیں پتہ نہیں وہ کب واپس آئیں گے آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے صحابی نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے مر چکے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے جنازے یہاں پر لے آؤ صحابی رسول وہاں سے اٹھا اور اپنے بیٹوں کی میتیں لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھ لی اور اللہ تعالی سے ان کی زندگی کی درخواست کی اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور بچے زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کو دسترخان پر بٹھایا اپنے ساتھ کھانا کھلایا بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا سبحان اللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ